جی آپ کا نام میرا نام گلام عمد بہت المعروف حمدرد ہے میں جنرل سیکریٹری ہوں جمعہ کشمی سویل سویٹی کا آج یہاں ہمارے مرکزی دفتر پر جو یہاں بڑھ مالوں میں ٹینگ پورم میں واقع ہے یہاں پہ آج کشمیر ہیومینیٹیرین ویل فیر آرگنزیشن کے زومہ آج یہاں ہمارے جی کے سویل سویٹی کے مرکزی دفتر پر آگئے اور بہت خوش آئے اندہ بات ہے یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے پورے کشمیر میں جمعہ میں لڈاک میں ان کی چھاب ہے اور ہماری تو امریل آرگنزیشن ہے جی کے سویل سویٹی آج کارڈینیشن ہو گئی ان دو تنظیموں کا یہ جو ہیومینیٹیرین ویل فیر آرگنزیشن ہے یہ کارڈینیٹ ہو گئی جمعہ کشمی سویل سویٹی کی ساتھ چنانچہ ہمارا پروگرام ہے جو ہمارے عوام کے ساتھ یہاں پہ ساڑکوں کا معاملہ ہے ایڈوکیشن کا معاملہ ہے ہسپتالوں کا معاملہ ہے ہیلت کیا رہی ہے دوسرے معاملات اور قلیدی معاملہ جو ہمارے پاس جی کے سویل سویٹی کا ہے قلیدی معاملہ ہے جو یہاں پہ کھون خرابا ہماری وادی میں پوری ریاست میں چل رہا ہے ہماری نوجوان پود ہر دن تین چار پانچ درجن کا آ رہا ہے کہ پھلانی جگہ پہ ایسا ہوا تو اتنے لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ادھر ایک ادھر سیویلین کیلنگس ہو رہی ہیں چھوٹے بچوں کو پیلٹ لگ رہے ہیں ہر طرف جہاں سے بھی دیکھیں گے صرف کھون کی ہولی کھیل رہی ہے جمب کشمیر سیول سوسائٹی اس کا قلیدی کردار ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ پچھلے ساتھر سال سے یہاں پہ کھون کی ہولی اسی مسئلے کے لیے کھیلی جا رہی ہے سیول سوسائٹی چاہتی ہے کہ پورا امن طریقے سے یہ جو سوسائٹی ہے یہ ایک سیکلر پلیٹ فارم ہے اس میں مسلمان سیکھ کرسچن ڈوگرے ہندو اور لڈا کے بہت بھی اس میں ہیں ہمارا سیکلر ایک کریکٹر ہے ہمارا پلیٹ فارم سیکلر ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پورا امن طور بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ جو یہاں روز روز کھون کی ہولی جاری ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو یہ کھون کی ہولی آٹومیٹکلی باند ہو جائے گی تو اس زمن میں جو ہیومن ویل فیر آرگنزیشن ہے ان کے زومہ نے اس جو کلی دی ہے مسئلہ کشمیر انہوں نے دیکھا کہ جیکی سیول سیٹی اس کے لیے کوشہ ہے پروگرام دیتی ہے تو وہ پروگرام ویو کرتے رہتے ہیں سبھی ان کو لگا کہ اگر ہم ایک اٹھے کوارڈینیٹ ہو جائے تو ہماری آواز میں اثر پیدا ہو جائے گا ہمارے تو بہت یونٹس جیکی سیول سیٹی کی مختلف ڈسٹکوں میں چل رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہر یونٹ کو ہم جوڑ دیں گے جیکی سیول سیٹی کے ساتھ ایک سکلر کردار کے ساتھ تاکہ ہماری آواز انٹرنیشنل لیول پہ بھی انڈیا کی حکومت پاچستان کی حکومت اور کشمیری لوگ ساب جائنے کی سیول سیٹی چاہتی ہے کہ یہاں کے یہ خون خرابہ کسی طرح سے باندھ ہو جائے اور یہ مسئلہ ونس پار حال ہو جائے تاکہ ہماری جو دو جوان پودھ ہیں وہ علم کے ساتھ وہ کام کے ساتھ وہ اس ریاست کو اس ملک کو آگے لے جانے کے ساتھ لگ جائیں اور یہ خون خرابہ جو کل وہ حبہ ونسار وہ اٹھارہ سال کی بچی اس کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اٹھارہ ماہ کی بچی اس کے زد میں آگئی یہ خون خرابہ باندھ ہونا چاہیے سیول سسٹی کہتی ہے کہ سیول سسٹی کا یہ پروگرام ہے کہ ہم مجبور کریں گے انڈیا کو ہم مجبور کریں گے پاچستان کو ہم مجبور کریں گے تمام جو ایڈ دے حل محفیہ پیارس ہے کہ پورا منطور باکچست کے میز پر آ کر اس مسئلے کو حل کریں تاکہ ہماری جوان پود تاکہ یہاں کی یہ جو باہیا عورت باہیا لڑکی تھی وہ زندگی احسن طریقے گزار سکیں دنیا میں بہت معاملے آگئے ہم نے دیکھا برلن کی وہ دیوار ختم ہو گئی ہم نے دیکھا امریکہ اور یہ